موسیقی اسلام علیکم راضی ہیں دوبارہ خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی وی کا خصوصی پروگرام نکاح مسنون اور ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لئے موجود ہیں فضیلت الشیخ شفیق علم خان جامعی حفظ اللہ اور آپ لوگ سوال ہی نہیں کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال کریں آج کا عنوان ہے جہز جہز سے متعلق یا پھر شادی کے تعلق سے آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں سوال ضرور کریں آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے آئیے ہلو ہلو ہاں سلام علیکم و علیکم سلام بولیے جی جی انشاءاللہ آپ آفیس پہ تشریف لائیے جی میں بیٹکل آفیس پہ تشریف لائیے جی نہیں نہیں آپ آفیس پہ تشریف لائیے رشتے کی سلسلے میں میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ رشتے کی تعلق سے نہیں جہز تعلق سے ہاں جی بولیے ہماری کچھ ہے جی 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 آپ ہمارے آفیس پہ تشریف لائیے میں پتا بتاتا ہوں آخر میں آپ دیکھتے رہے یہ ٹی وی آپ جی تشریف لائیے تشریف لائیے آپ جی فیلال رشتے دیکھ لیجئے گا جی ناظرین اکرام چونکہ اکثر خواتین بیٹھی ہوئے ہیں کہ ہماری بہو کب آئے گی اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئے گی بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں کہ ہماری بھاوی بھاوی گھر کب تشریف لائے گی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے محمد احمد صاحب کی دختر جو ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس کر رہی ہیں جن کا جو ہے فینیلیر ہے آنے والے سال جو ہے فینیلیر ہے جس کا خد ہے عمرہ ان کی پچیس سال ہے خد پانچ ویٹ ایک انچ ہے اور خوبصورت ہے آپ ان سے رف پیدا کر سکتے ہیں ڈاکٹر کوئی لڈ کی چاہتے ہیں جو ڈاکٹر لکا ہے یا پھر اسی سے متعلق کوئی ڈگری رکھتے ہو تو جو ہے ارجس کر سکتے ہیں آپ لوگ آئیے محمد جعفر صاحب ریلوے کے ملازم تھے آپ کی دختر جو ہے بی کام کمپیوٹر ہے عمرہ اٹھائیس سال ہے اور خد پانچ ویٹ تین انچ ہے کلر جو ہے یہ رنگ ہو رہا ہے الحمدللہ محمد عبد المجیب صاحب یہ ان کی دختر میٹرک پاس ہیں اور عالمہ بھی بھی الحمدللہ یہ جو ہے مسجد کے موزن ہیں آپ ان کی دختر سے جو آپ پتہ کر سکتے ہیں خد پانچ ویٹ یک انچ ہے اور رنگ جو ہے درمیانی ہیں محمد اقبال علی صاحب مرہوم ہیں آپ کی دختر بی ایس سی ہے اور مائیکرو بیالی جی سے کیوئی ہیں عمر چھبیس سال اور خد پانچ ویٹ تین انچ رنگ جو ہے بہت خوبصورت بتا رہے ہیں آپ آئیے شیخ علی بن محمد باوزیر صاحب آپ کی دختر انٹرمیڈیٹ ہے اور عالمہ ہیں عمر بائیس سال عمر چھبیس سال ہے عمر چھبیس سال ہے خد پانچ ویٹ تین انچ ہے آپ کا بھی کلر خوبصورت بتایا گیا ہے آئیے تجمل خریشی جن کی دختر بی فامیسی کی ہوئی ہیں اور عمر بائیس سال ہے خد پانچ ویٹ پانچ انچ ہے رنگ جو ہے درمیانی بتایا گیا ہے محمد یوسف صاحب جن کی دختر بی اے کی ہوئی ہیں عمر ستائیس سال اور خد پانچ ویٹ سات انچ رنگ گورا بتایا دا رہا ہے محمد یونس خریشی صاحب یہ ان کی دختر ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں یہ سعودی عرب کی پیدائش ان کی آپ کی دختر کی عمر چوبیس سال ہے خد پانچ ویٹ چار انچ ہے اسی مناسبت سے آپ رشتہ دیکھ لیں آئیے محمد نصیر الدین صاحب جن کے دختر محمد اے کی ہوئی ہیں عمر اکیس سال اور خد پانچ ویٹ چھ انچ ہے color ویری فیر سید موین بی کام ان کی عمر بیس سال ان کی دختر کی اور خد پانچ ویٹ تین انچ ہے رنگ گورا بتایا جا رہا ہے محمد کلیم الدین محمد کلیم الدین صاحب کی دختر بی ایس سی کری ہوئی ہیں اور عمر چوبیس سال ہے خط پانچ فٹ تینیچ ہے رنگ گورا بتا جا رہا ہے محمد امام غوری صاحب آپ کی دختر بی ایسی بی زیر سے کی ہوئی ہیں اور عمر بھائیس سال ہے خط پانچ فٹ چارنچ ہے اور خط پانچ فٹ چارنچ ہے اور لڑکی چھرے رہی ہے یعنی دبلی پتلی ہے ما شاء اللہ اور سید اببہ صاحب ان کی دختر بی ایسی عمر جو ہے لڑکی کی تئیس سال خط پانچ فٹ دو انچ رنگ گورا بتا جا رہا ہے وحید خان صاحب آپ کی دختر ماسٹر آف انجینئر ہے ٹیپولی یعنی الیکٹرونک اور الیکٹریکل انجینئر یہ اسوسیٹ پروفیسر فیلحال کہیں جاب کر رہی ہیں ایک کالیج میں عمر ان کی چوبیس سال خط پانچ فٹ چھے انچ ہے اور کلر جو ہے بہتی خوبصورت بتا رہے ہیں اور قرار احمد صاحب ان کی دختر ڈگری دوسرے سال میں ہے عمر انیس سال خط پانچ فٹ پانچ انچ اور کلر گورا بتا جا رہا ہے محمد شہب الدین آپ بھی جو ہے آپ کی دختر بھی جو ہے ڈگری فائنیل ایر میں ہے عمر جو ہے تئیس سال خط پانچ فٹ چار انچ اور رنگ گورا بتا جا رہا ہے سید سجاد احمد آپ کی دختر بی کام اور عمر پچیس سال خط پانچ فٹ تین ایچ رنگ گورا محمد رحمان شریف ایم ای بی ایڈ آپ کی دختر ایم ای بی ایڈ ہے ماشاءاللہ اسی مناسبت سے وہ رشتہ چاہتی ہیں اگر کوئی آپ لوگ ہیں سننے والے ناظرین میں سے تو آپ جو ہیں ان کا رشتہ دیکھ لیجئے گا ٹینچنگ لین کے طرف سے ہے یہ الحمدللہ عمر چوبیس سال خط پانچ فٹ چار انچ رنگ گورا محمد ایراج الدین آپ کی دختر انٹرمیڈیٹ ہے عمر لڑکی کی بیس سال ہے خط پانچ فٹ پانچ انچ رنگ جو ہے گورا ہے اور مختار علی خان آپ کی دختر بھی انٹرمیڈیٹ ہے اور عمر بیس سال خط پانچ فٹ چار انچ کلر گورا بتایا رہا ہے جو آپ نے اتنے رشتے سنیں اس رشتوں کے لیے ہمارے پاس نکاح مسنون پتا بتا رہا ہوں آپ کو نکاح مسنون آئیڈیل ایوینیو فائن فیر سٹور سٹریٹ نیر مسجد آئیشہ گیٹ نمبر ون پیرامین کالونی ٹولی چوکی ہیدر آباد اور کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکتے یا کوئی باہر ریاستوں میں ہے یا سعودی عرب دوبی وغیرہ میں بھی رہتے ہیں اور یہاں آنا چاہتے ہیں اور رشتہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک نمبر ہے 8125 8125 ٹیپل فور ٹیپل ون ناظرین اکرام ہماری جو ہے ٹی وی اور ایک میگزین کے لیے ہمارے ریزشن کے لیے مختصصی فیسر کی گئی ہے ضرور تشریف لائیں ہمارے حافظ کو آئیے گا انشاءاللہ آپ کے رشتے جو ہے مناسبت سے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ نے چاہتے ہو آئیے ہم جو ہے سوالات کا سلسلہ فضلد و شیخ شفیق علم خان جامعی سے ہم لیں گے سوال کا جواب چلیے چلتے ہیں پڑھتے ہیں اگر جہیز نہیں دیئے تو رشتے نہیں ہوتے اس کے لیے کیا کرے شیخ جہیز نہیں دیئے تو رشتے نہیں ہوتے اس سلسلے میں اگر دیکھیں گے تو یہ عقیدی کی برائی ہے عقیدی کی کمی اور عقیدی کی خرابی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رشتہ پیدا کیا ہے جب تم کو پیدا کیا اور تمہارا رشتہ پیدا کیا اور ہم یہ کہنا کہ جہز کی وجہ سے ہمارا رشتہ مکمل ہوگا ورنہ نئی ہوگا یہ بہت غلط بات ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں آپ کی بیوی کو رکھ دیا ہے ضرور وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی اس کے لئے آپ کو کوشش کرنا ہے سبر کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کریں گے صرف دنیاوی ذرائع کے اوپر بھروسہ کریں گے اس کے ذریعے سے یہ کام ہوگا اس کے ذریعے سے یہ کام ہوگا یہ بلکل غلط بات ہے کوشش کرنا محنت کرنا تدبیر کرنا اور معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا اور جو بھی کام آپ کریں گے کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ کر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ واللہ یحب المتوکلین اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو توقل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے آپ کام کریے اور انجام اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیجئے اللہ جو آپ کی حق میں بہتر ہوگا کرے گا یہ عقیدہ رکھنا جہز نہیں دینے سے رشتہ نہیں ہو رہا یہ عقیدے کی کمی ہے عقیدے کا بگار ہے ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے حیدرباد سے کنرباد میں پہلے سے کئی تنظیمیں تیس سال سے کافی پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ جہز نہ دیا جائے اور نکاح بلکل سادہ کیا جائے شادی کے اوپر بلکل تین نقطے اگر نکال دے جائے تو بلگو سادی بن جاتی ہے اسی طریقے سے سادی کیا جائے ایسا ہے تحریک شبان نے کافی تحریک چلائے جس کا کافی اثر بھی ہوا برسوں تک رہا لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پھر سے جہز کے طرف سے ایک لڑکی کا سانیہ ہوا اس جانب سے ابھی کئی تنظیمیں تحریکیں حیدرباد سکندر آباد ہی نہیں تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے سے اٹھ کھڑی بھی ہیں اور دیکھاؤں میں دو دن ایک خواتین کی بڑی تنظیم بھی جو ہے اٹھ رہی ہے کہ وہ جہز کے تعلق سے خلاف ارضی کریں اس کی جو مخالفت کریں گے اور گھر گھر جا کے عوام کو جو اس کی کونسلنگ کریں گے اب جہاں جہز دیا گیا ہے کیا اس نکاح میں شریکوں تھے یہ سوال آیا تھا تو اس سوال کا جواب دیجئے گا دیکھئے سب سے پہلی بات جہز کے تعلق سے بہت ساری تنظیمیں اٹھ کھڑی بھی ہیں وہ معاشرے میں اصلاح چاہتی ہیں اور جہز جیسے ناسور سے معاشرے کو پاک کرنا چاہتی ہیں بہت اچھی بات ہے خابل تعریف ہے ہر کسی کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور زمانے قدیم سے یعنی میں تقریباً ساٹھ ستر سال پہلے سے بتاؤں گا کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہر مرتبہ تنظیمیں اٹھ رہی ہیں اور کوئی تنظیم بھی کوئی تنظیم بھی اس کو اچھی چیز نہیں خرار دیتی جہز کو ہر کوئی اس کی برائی بیان کر رہا ہے لیکن معاشرہ اتنا زیادہ اس برائی میں مبتلا ہے شیخ جیف صاحب میں نے بتا دیا کہ جہز کو رشوت ستانی بتایا گیا ہے خواتین و اطفال جو منسٹری ہے اس کے تحت میں پانچ سال جیل اور پانچ سزار روپے جرمانہ ہو سکتا ہے وہ بتایا گیا ہے اس کو بھی آپ شامل کیجئے دیکھئے بعض ایسی تنظیم یا ایسے لوگ جو اسٹیجوں کے اوپر بڑے زور و شور سے اور پورے اثر و رسوخ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں لیکن ان کے معاملہ اخصوص اس مسئلے میں صحیح نہیں ہیں ہم لوگوں کو بولیں گے اور خود عمل نہیں کریں گے اس کا بہت بڑا اثر پڑتا آپ کام پہلے کریں اور اس کے بعد بعد میں لوگوں کو بولیں پہلے لوگوں کو روکیں اور خود اس میں ملوث رہیں تو آپ کی بات کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا یہ پہلی بات دوسری بات میری یہ ہے کہ آپ روک رہے ہیں جہیز کو آپ روک رہے ہیں جہیز کو جہیز سے پہلے آپ یہ ترغیب کیوں نہیں دیتے کہ آپ رشتہ تلاش کرتے ہوئے دندار لوگوں کا ہی رشتہ تلاش کیجئے اس کے طرف آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کی توجہ برراس جہیز پر جا رہی ہے اور جہیز طلب کرنے والے زیادہ تر دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو آپ آگے بڑھنے سے پہلے ایک قدم پیچھے ہٹیے اور رشتہ کے تعلق سے بات کیجئے اور اس سے تیسری میری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ ان کو اسلام سکھائیے ان کو شریعت بتائیے دین کیا ہے بتائیے اور نکاح کے کیا اصول اور ثوابیت ہیں اور نکاح کا مقصد کیا یہ بتائیے نکاح کا مقصد گھر بھرنا نہیں ہے نکاح کا مقصد مار اور دولت جمع کرنا نہیں ہے نکاح کا مقصد جو سے اپنی صرف خواہشات کی تکمیل نہیں ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے خالی ایک جہیز کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں ان کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیچھے آ کر پہلے ان کی عقیدے کی اصلاح کرنا پڑے گا دیکھئے میں آپ کو بتاؤں بہت بات مشہور ہے کہ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے ہر کوئی اس بات کے طرح توجہ دیتا ہوں اولاد کی تربیت کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اولاد کی تربیت کے لئے سب سے پہلے آپ صالحہ لڑکی کا انتخاب کرنا ہے آپ صالحہ لڑکی کا جب انتخاب کریں گے ساتھ میں آپ آگے پیدا ہونے والی اولاد کے لئے صالحہ ماں کا انتخاب کر رہے ہیں ایک نیک لڑکی دندار لڑکی کا نکاح کے وقت آپ انتخاب کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ لڑکی کا انتخاب کرنا دندہ لڑکی کا انتخاب کرنا گویا آپ مستقبل میں پیدا ہونے والی اولاد کے لئے صالحہ ماں کا انتخاب کر رہے ہیں تو وہ ماں اپنی اولاد کو تربیت کرے گی اسلامی ماحول میں اسلامی دھانچے میں ڈھالے گی ان کو تو آپ نے وہاں پر ایک صالحہ بیوی کا انتخاب کیا تھا آگے چل کر صالحہ ماں بن کر اپنی اولاد کی تربیت کی اور وہ اولاد اسلامی اصولوں کے مطابق نشنما پانے والی بنی ایسے ہی اگر آپ اس جہیز کو روکنا چاہتے ہیں جہیز کو روکنا چاہتے ہیں پہلے دینی تعلیم کو عام کیجئے ان کے اندر عقیدے کی تعلیم کو مضبوط کیجئے یہ کیوں ہو رہا ہے جہیز کا مسئلہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر توقع نہیں ہے اللہ کو رزاق صحیح طور پر نہیں سمجھ رہے ہیں اس بنیاد پر اللہ رب العالمین تدبیریں بنانے والا ہے اللہ رب العالمین کے پاس حکمتیں موجود ہیں اللہ تعالی ہر خسم کی حکمت اللہ کی جانب ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑ کر ایسے ذرائع اور وسائل کے پیچھے پڑنا اور یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا یہ سب غلط اور باطل ہے اگر جہیز سے روکنا ہی ہے تو آپ کو دینی تعلیم کی طرف لوٹنا پڑے گا اس میں سوال میں یہ بھی ہے کہ کیا وہ جہاں جہاز لیا گیا ہے وہاں جا سکتے ہیں کیا جی دیکھئے ایک چیز ہے جانا کس نویت سے ہے جانے کی نویت کیا ہے کیا ہم اس میں شریک ہو رہے ساتھ دینا ہے ہاں اگر ہم ساتھ دینے کے لئے جا رہے ہیں تو پھر نہیں ہاں اگر ہم وہاں پر تعلیم دینے کے لئے جا رہے ہیں تو ہم بالکل جا سکتے جائیں گے اس مقام پر سمجھائیں گے ان کو سمجھائیں گے ان کو تم نے یہ جو کام کیا ہے غلط کام کیا ہے لیکن غلط سمجھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ 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 نہیں رہیں گے کیے تم ایسا کام نہیں کرنا تھا غیر شریعت تم نے کام کیا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی یہ ثانی باتیں ان کو بتائیں گے اور ان کے ضمیر کو جھنجوڑیں گے انشاءاللہ ہاں وہاں ان سے مروب نہیں ہوں گے حق کو وہاں پر پہنچا کر رہیں گے تب ہی جو اسم کامیاب ہوں گے بلکل شیخ یہ منچ سانچک چوتھی جمعگی میں جانا کیسا ہے کیا یہاں کا کھانا 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 حلال ہے یا حرام ہے یہ کیا یہ دین کا حصہ نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور اس کھانے کو ہم حرام خرار نہیں دے سکتے وجہ یہ ہے کہ اس کی حرمت اللہ رب العالمین کے طرف سے اپنی شریعت میں واضح طور پر آنا تب ہم اس کو حرام خرار دیں گے ورنہ اپنے جانب سے اس کو حرام خرار نہیں دے سکتے البتہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ تم نے غیر شرعی امور انجام دیا یہ رسمیں رکھ کر ہم کھانے کو حرام سمجھ کر وہاں پر نہیں آئیں گے تم جو کام کر رہے ہیں اس کاموں کو ان کاموں کو ہم حرام سمجھیں گے کیونکہ ان کاموں کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کاموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے احساس دلانے کے لیے احساس دلانے کے لیے ہم تمہارے اس کام میں شریک نہیں ہوں گے یہ کہیں گے ہم ان سے اور بتائیں گے کہ تم نے غیر شرعی کام کیا ہے ہم تمہارے پاس شریک نہیں ہوں گے چاہے وہ سانچک ہو پامیس کا رسم ہو منجے ہو یا چوتھی ہو یا جماگی ہو یا پھر سال ایک سال کے بعد سال گراہ کے طور پر منائے آ جا رہا ہو تو ہم بولیں گے کہ جتنے کام تم کر رہے ہو ہماری شریعت سے ہٹ کر تم کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کاموں میں ساتھ نہیں دے سکتے تمہارے پاس شرکت نہیں کرنے کی وجہ یہی ہوگی ان کو احساس دلانا پڑے گا خاموشی سے بیٹھ جانا یا پھر بہانہ بنانا نہیں آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہم آپ کے پاس دعوت میں نہیں آ سکتے نہیں ہم کو دوسری دعوت میں جانا ہے اس سے اثر نہیں ہوگا وہاں بولنا پڑے گا وہاں بولنا پڑے گا زبان کا استعمال کرنا پڑے گا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی برائی کو چھپانے دوستانے میں خلال آتا ہے رشتداری میں خلال آتا ہے کر کے وہ بات کو جو ہے چھپا دیتے ہیں اس کو پسے پش جال دیتے ہیں شریعت میں خلال آیا اس کی فکر نہیں لیکن دوستی میں خلال نہیں آنا رشتداری میں خلال نہیں آنا اللہ کی شریعت کو نقصان پہنچا ہے کوئی نہیں نہیں اسی کے ذریعے سے شریعت کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو بالکل بات درست ہے کہ شریعت کا نقصان ہو رہا ہے اور ہم کبھی ان باتوں کے طرف توجہ نہیں دیں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے اور اصول کی بات یہی ہے وہاں پر ہمارا مقابلہ جو ہوگا ڈٹ کر مقابلہ ہوگا یہ چیز غلط ہے غلط ہے غلط کو غلط بلنے میں کس بات کی شرم ہے کس بات کی جھجک ہے کیوں وہاں پر بہانہ تلاش کیا جاتے کیوں وہاں پر جھوٹ سے کام لیا جاتا آپ کو مو کھول کر بلنا پڑے گا کہ یہ کام غلط ہے ہم اس کی بالکل تعاید نہیں کرتے تم غیر شرعی کام کر رہے ہم تمہارے اس کام میں شرکت نہیں کرتے وہاں پر آپ کو کھانے کو حلال اور حرام قرار دینے کا آپ کو کوئی جواز نہیں ملتا کہ اس کو حرام کہہ دیں وہ حلال ہے وہاں پر اگر غیر اللہ کا نام اس پر لیا جا رہا ہے وَمَا اُلَّهِ لِهِ لِهِ غَيْرِ اللَّهِ اگر غیر اللہ کا نام اس پر لیا جا رہا ہے تو وہ کھانا بھی حرام ہو جائے گا اگر نہیں لیا جا رہا تو حرام نہیں کہیں گے رسم و رواج کی وجہ سے وہ کھانا حرام نہیں ہوگا لیکن یہ رسم و رواج حرام ہے ہماری شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی سارے رسموں کو اپنے پیروں تلے روند دیا اور کہا کہ آج میں اپنے پیروں تلے زمانے جاہلیت کی سارے رسم و رواج کو روند رہا ہوں اسلام کے اندر ایسی رسم و رواج کا کوئی جواز نہیں مل سکتا ماشاءاللہ تو اگر کیا لڑکی والے اپنی خواہش سے جہز اگر دینا چاہیں تو یہ کیا درست ہے کیا لے سکتے ہیں دیکھئے عام دور پر ہوتا یہ کہ ہم لڑکے کو اور لڑکے کے ماباپ کو زیادہ تر مجرم خرار دیتے ہیں کہ یہ لوگ جہز مانگ رہے جہز مانگ رہے جہز مانگ رہے لیکن بعد ایسے لوگ بھی ہیں بعد ایسے لوگ بھی ہیں لڑکی والے جو زبردستی زبردستی ہماری بچی کی خواہش ہے بچی کی خواہش پر یا اپنی دولت کے اظہار کے لیے یا اپنی شان اور شوقت کے لیے اتنا زیادہ اتنا زیادہ لڑکی کو مال دیتے ہیں کہ جہز کے نام پر کہ ان کے گھر میں رکھنے کو جگہ تک نہیں ہوتی اور بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ لڑکی والوں کے جانب سے اتنا جہز دیا جاتا ہے کہ وہ جہز کا سامان رکھے رکھے ہی خراب ہونے لگ جاتا ہے اور پھر حالت یہ ہوتی کہ وہ کسی اور کے استعمال کے لیے بھی نہیں دیا جاتا اس کو اٹھا کر محفوظ رکھ دیا جاتا یہ سب ہماری اپنی غلطیاں ہیں لڑکی والوں کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے اور لڑکی والے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں جب لڑکا خوددار ہے آپ کا آپ خوددار دامت کو تلاش کیجئے خوددار دامت خود غرض دامت کو کیوں تلاش کرتے آپ ایسے دامت کے تلاش کیجئے جو اپنے بل بوتے پر اپنی بیوی کو پال سکے اپنی محنت کی کمائی اپنی بیوی کو کھلا سکے اس کا اثر اس کی بیوی پر بھی ہوگا اور اس میں پیدا ہونے والی اولاد پر بھی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم جو تاریخہ اختیار کر رہے ہیں اپنے دامات کو مفلوج بنا کر رکھ رہے ہیں اور سارے سامان جو گھر میں استعمال ہو یا نہ ہو یہ ساری چیزیں ہماری بچی ہماری بچی ایک بچی یا پھر نئی دیے تو کیسا فلاں کو دیے اس کو نہیں دیے تو کیسا لوگ کیا کہیں گے سسلال والے کیا کہیں گے آپ سب کی فکر کر رہے ہیں اپنی شریعت کی فکر نہیں کر رہے ہیں شریعت جتنا آسان نکاح کو آپ اس کو مشکل کر رہے ہیں آپ اپنی بچی کی فکر کر رہے ہیں معاشرے کی بچیوں کی فکر نہیں کر رہے آپ آپ اپنی بچی کی فکر کر رہے ہیں اپنے قاندان کے دوسرے بچیوں کی فکر آپ کو نہیں ہے اپنی بچی کی فکر ہے اپنے پڑوس میں رہنے والے بچیوں کی فکر نہیں ہے آپ اس سے رکھئے میں خاص طور پر لڑکی کے والدین کو بھی کہوں گا کہ آپ اس سے رکھئے اور بیجات چیزوں میں اپنا پیزہ مت دا لیے اور اس کے ذریعے سے آپ شریعت کو اسلام کو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رسوہ مت کیجئے اس سے آپ کا اپنا نقصان ہے معاشرے کی دوسری بیٹیوں کا نقصان ہے خود آپ کے بیٹی داماد کا اس میں بڑا نقصان ہے اگر آپ یہ کام سے نہیں رکھیں گے تو بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے بنیں گے بے شک میرے ٹی ٹی وی کے خصوص پرگرام کے ناظرین جو آپ دیکھ رہی ہیں آپ نے فضلت و شیخ سے تقریباً بایان سنا ہے قرآن اور احادیث کی روشن میں انہوں نے تفصیلی بتائی ہے کہ جہز نہ دینا ہے اور نہ ہی لینا ہے اس وقت سے خودارہ آپ لوگوں سے عدباً گزارش ہے اللہ کے لیے جو تنظیم تحریکے سے پہلے آپ لوگ خود اپنے طرف سے اپنی جانب سے یہ کوشش کریں کہ ہم جہز نہیں لیں گے حیدر آبا سے کندر آباد میں کتنی ایسی معصوم بیچے ہیں جن کے نکاح نہیں ہو سکے محض جہز کے ویدے سے والدین انتخال کر گئے بھائیوں کے اوپر ہے ڈیپن ہے یا تو خود بھائی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی نارینا اولاد نہیں ہے خود لڑکیاں ہی اپنی جانب سے کما رہی ہیں پھر ان کے شادیاں کیسے ہوں گی تو خدا رہا اللہ کے لیے ایسے تلاش کر کے اپنے لڑکوں کو نکاح کے لائیے دیکھئے سب سے پہلے آپ دین کو ترجیح دیجئے دنیاوی تعلیم تو چلتے رہے گی ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم جو ہم آسمان کے لیبل تک دیلا دیں اور پھر دنیاوی تعلیم کو زمین سطح سب تو یہ خبر کی تعلیم کو بھی ہم کو دینا ضروری ہے خبر کی تعلیم کیا ہے جب سے شیخ نے فرمایا یہ تمام خبر کی تعلیم ہے چونکہ پہلے آپ کے پاس پڑچا آرٹ ہے بادابتا اور سوالت کا جواب ہے روزہ میں شہر آپ سے پوچھے جائے گی کہ آپ کیا کیے کیا نہیں کیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا بتایا تھا تم نے کیا کیا پسے پچھ کیوں ڈالا وہ باتوں کو جو آپ کے نبی پیارے نبی نے بتایا مائی آئیشہ نے بتایا صحابہ کرام نے بتایا خلفائر عاشدین نے بتایا یہ تمام باتوں کو غور کیجئے اور دیکھئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے چونکہ وقت اب بالکل قریب ہے تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مردبہ آپ کو پتا بتا دیں پھر اس کے بعد آپ سے ہم ملائے جائیں گے ناظرین کرام چونکہ ہیدر آباد کے بہت سارے افراد دیگر علاقوں میں دوسرے ریاستوں میں مقیم ہیں کسی وجہ سے اور چاہتے ہیں کہ پھر ہیدر آباد کی لڑکی ہو ان کے لئے ہے آن لین اور جو سعودی عرب یا دیگر عرب مالک میں رہتے ہوں دوبائی کوئیت مسخت وغیرہ تو وہ بھی جو ہے آن لین ہم صرف پیدا کر سکتے ہیں اور آکے یہاں پھر جب حیدر آباد میں شادی کریں گے تو ظاہر ہے یہیں آئیں گے آپ لوگ تو آپ لوگ آن لین پیمنٹ یا مختصر سا جو ہمارا ٹی وی کا یا پھر ہماری میکزین کا اور ریجسٹریشن کا مختصر سے فیس کے ساتھ آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آپ نمبر نوٹ فرمالیں ایٹ ون دو فائف ٹیپل فور ٹیپل ون ایٹ ون دو فائف ٹیپل فور ٹیپل ون پتہ بلکل آسان ہے صاحب نکاح مسنون آئی جیل ایمینیو فائن فیر سٹور سٹریٹ نیر مسجد آئیشہ گیٹ نمبر ون پیرامونٹ کالونی ٹولی چوکی ہویا ہے ہیدر آباد ناظرین آپ دیکھ رہے تھے آپ کا مکمل وقت ختم ہوا ہم نے اچھی اچھی باتیں بتائی آپ اس کو نوٹ کر کر جو ہے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے ہم کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے اب وقت ازازت نہیں دیتا آنے والے منگل کو آپ ضرور ہم سے ملاقات کریں دیکھتے رہیے ٹی ٹیو کا خصیصی پروگرام ازازت دیجئے مجھے اور فضلت الشیخ شفیخ علم فانجامی اور ہماری کیمرہ ٹیم ہمارے عثمان صاحب اور سلام صاحب کو ازازت دیجئے سلام علیکم مجھے اور سلام علیکم